السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی بخرید کا ٹیم آ گیا ادو زہا کا ٹیم آ گیا اور سوشل میڈیا پہ ایک طرح سے میسیجز کا مطلب بھرا پڑا ہے کہ یہ بخرید جو ہے مسلمانوں کو جانور کی جباہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ خوربانی جو ہے ایک طرح سے جیوہتیا ہے تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے سوشل میڈیا پہ اگنس اسلام پر اپ گنڈا چلنے لگتا ہے بڑی حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بس لوگ جیسے ہیں کہ موقع ڈھونتے ہیں ان کو کوئی موقع چاہیے جبکہ وہ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ویسٹرن کانٹریز کی بات کریں تو بڑے بڑے فوڈ چینز ہیں کیف سی ہے میکڈونالڈز ہیں جہاں ہجاروں ہجار کے سنکھیا میں ڈیلی جانور جو ہیں قتل کیا جاتے ہیں صرف کھانے کے لیے تو کیا وہ اس میں جان نہیں ہے یا وہ جیو نہیں ہے یا جو صرف مسلمان کھاتے ہیں اسی میں جان ہے یا اسی میں وہی جیو ہوتا ہے پھر اگر آپ ہندوستان کی بات کریں تو یہاں 90% لوگ نون ویجیٹیرین ہیں مسلمان تو ہارڈلی 20% ہیں تو باقی کون لوگ ہیں جو گوست کھاتے ہیں یا میٹ کھاتے ہیں اور یہ آپ کو حیرت کی بات ہوگی کہ ہندوستان میں جو دس سلوٹر ہاؤس ہیں بڑے بڑے اس میں نو جو ہیں وہ غیر مسلم کے ہیں وہ برہمن کے ہیں جینی کے ہیں القبیر نام رکھ رکھا ہے ایسا نام رکھ رکھا ہے جیسے عربی نام رکھ رکھا ہے کہ آپ کو کنفیوجن ہو کہ یہ کسی مسلمان گئی ہے یہ مسلمان کا پروڈکٹ نہیں ہے دنیا میں ہندوستان جو ہے بہت بڑا ملکتا ہے دنیا کی چند بڑے ایکسپورٹر میں ہندوستان کا نام آتا ہے بیف ایکسپورٹ میں تو کیا وہ جو بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہے وہ جیو نہیں ہے یا صرف مسلمان جو کھاتے ہیں اس ہی میں جان ہے یا اس ہی میں جیو ہے اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ کیا انسان کو گوست کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک الگ بحث ہے کہ سرسٹی کو انسان نہیں چلا رہا یہ لوگ بڑے غلط فہمی میں ہیں جہاں جن کی پاور ہے طاقت ہے تو وہ غلط فہمی میں ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں چلا رہا ہوں سرسٹی کو پرمیسور چلا رہا اللہ چلا رہا اور پوری دنیا کے رزق کھلانے کی جمعیداری پانی برسانے کی کھلانے کی انوگانے کی ساری چیزیں اللہ کرتا ہے انسان چاہ کر کہ بھی کوئی ایک چیز جو ہے اپنے سے نیا نہیں پیدا کر سکتا ہے یہ اللہ نے سارے پروویجن دنیا میں رفت رکھے اب انسان نے الگ الگ نیچر پر پیدا کیا جیسے سیر ہے تو سیر جو ہے وہ ساکھ سبجی نہیں کھا سکتا تو ایک آدمی کہہ سیر تو بڑا کروڑ جانور ہے بڑا نردئی جانور ہے بتاؤ یہ جیو ہتیا کرتا ہے اس کو تو سبجی کھانا چاہیے اس پہ بینڈ لگنا چاہیے یہ کتنی مطلب ہے حاصل پت بات ہے کتنی مطلب ہے جوک ہے یہ کہ سیر کو بھی آپ بینڈ لگاتے ہیں یا جتنے بھی مانسہاری جانور ہے اس پہ بینڈ لگاتے تو اصل اللہ نے پرمیسور نے ساری دنیا میں ساری کائنات میں جتنے بھی چیزیں بنائیں اس کا ایک فوڈ چین ہے اور اس کو خاص نیچر پہ بنایا ہے جیسے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بات کریں گے جو بھی ماہرین ہیں تو وہ بتائیں گے کہ دانت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو نکیلے دات ہوتے ہیں ایک چکٹے دات ہوتے ہیں تو جو گوست کھاتے ہیں جانور جو چیر پھال کے کھاتے ہیں جو سکار کرتے ہیں جیسے سیر ہے یا ٹائگر ہے یا چیتا ہے تو اس کے جو دانت ہوتے ہیں وہ نکیلے ہوتے ہیں کارنی بورس ہوتے ہیں اسی طرح ایک بکری ہے یہ ایک گائے ہے وہ گوست نہیں کھا سکتی ہے نا اس کو اسی نیچر پر مالک نے پیدا کیا ہے تو اس کے دانت چپٹے ہوتے ہیں اس کو ہر بھی بورس کھاتے ہیں ہے نا لیکن آپ انسان کے اندر کے جو دانت دیکھیں گے کسی بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کسی بھی سمجدار آدمی کو آپ بولی کہ آپ ڈاکٹر سے بات کرو تو وہ بتائے گا کہ انسان میں دونوں دات ہوتے ہیں کارنی بورس بھی ہر بھی بورس بھی تاکہ یہ انسان دونوں چیچ کھا سکتا ہے اب ایک انسان کی چوائس ہے وہ جس جگہ پیدا ہوا جہاں پیدا ہوا جو چیزے اس کو آسانے سے ملی وہ چیچ کھانے لگا جو چیزے سرو سرو کے دور میں سب سے زیادہ سکار کر کہ ہی لوگ کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتاتا ہے کہ میں نے بہت سارے جانوروں کو پیدا کیا ہے جس میں کچھ تمہارے کھانے کے لیے ہیں کچھ تمہارے سواری کے لیے ہیں تو اس انسان کو اللہ نے اصفل مخلوقات بنایا بیسٹ کریئیسن اندہ یونیورس بیسٹ کریئیسن اصفل مخلوقات بنا یہ چیز اصل سمجھنا بہت ضروری ہے اور ساری چیزیں جتنی بھی جانور ہے باقی جتنی بھی مالک نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری انسان کو سنٹر میں رکھ کر اس کو فائدہ پہنچانے لیے بنائیں یہ سورج ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں یہ چاند ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے فائدہ پہنچاتے ہیں یہ جانور ہمارے فائدہ لیے بنائیں کسی سے ہم دودھ پیتے ہیں کسی کا گوست کھاتے ہیں کسی کا سواری کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے بخرید آتے ہی جو ہے یا دوسرہ آتے ہی وہ بلکل کہ بھائی دیکھیں اس میں جان ہوتا ہے اور وہ فوٹو لگا دیں گے ایک ماں بچے کا ایک جانور اور بچے کا تو بھائی مطلب پہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ خود بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ مسلمان کام کر رہا ہے یا مسلمان کیا ہے تو یہ اس کو اوبجیکٹ کرنا ہے آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی تہوار جو اسلام میں تہوار ہیں وہ عید ہے عید الفطر ہے یا بقر عید ہے یہ دو خاص تہوار ہیں اور عید الفطر میں جو فطرہ نکالتے ہیں ہر مسلمان کے اوپر فطرہ اس کے صدقے کے طور پر دینا فرج ہے تو یہ کہ یہ ہجاروں کروڑ میں گریبوں کو بڑھتا ہے اسی طرح زقاق جو ہے ڈھائی پرسنٹ ہر مسلمان پر نیٹ سیوینگ کا فرج ہے یہ جقاق کا پیسہ غریبوں میں بڑھتا ہے کتنا خیال میرا مالک کتنا غرب جو ہے کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے وہ پرمیسور کتنا کریم ہے وہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے تاکہ سوسائیٹی میں غریب بھی جندہ رہ سکے تو یہ پیسہ ان کو جاتا ہے اسی طرح یہ بقر عید جو ہے یہ عید الزہا جو ہے عید الزہا میں جو ہم خوربانی کے لئے جانور خریدتے ہیں جانور کون پالتا ہے ہم غریب لوگ پالتے ہیں سال بھر وہ جانور پالتے ہیں اور وہ جانور ہمیں بیشتے ہیں اور وہ جانور غیر مسلم بھی بیشتا ہے مسلم بھی بیشتا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے جو ہندوستان میں جو جانور جو پالتے ہیں تو اس میں غیر مسلم کی آبادی جاتا ہے تجاہتے بعد انہی کی تعداد جاتا ہے تو وہ لوگ بیشتے ہیں اور وہ غریب ایک سال میں دس جانور بیس جانور پال کر کے بقر عید کے لئے رکھتا ہے اور وہ بیشتا ہے اور مسلمان اس جانور کو خرید کر کے خوربانی کرتا ہے اور قربانی کر کے گوست انہی کو لوٹا دیتا ہے ایک تو اس کا پیسہ بھی دیا جانور کا اور دوسرا وہ گوست بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کتنی بڑی رحم کی بات ہے کہ بقرائید کے ذریعے جو ہے وہ غریب جو آج بقرے کا گوست خریدنے سکتے میڈیم کلاس فیملی نہیں خرید سکتا آٹھ سو روپے کیلو ہے ایک غریب کو سال میں ایک بار دل بھر کے کھانے کو بوست ملتا ہے تو یہ بھی ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے آپ میں ایک اسٹیچوسن کی حیثت رکھتی ہیں اور وہ اتنی مجبوط ہے اتنی لوجیکل ہے اتنی حکمت سے بھرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جریعے پوری سسٹم نظام تاکہ امیر اور غریب ایک ساتھ ساس لے سکے امیر اور غریب ایک ساتھ جندہ رہ سکے امیر اور غریب غریبوں کا مطلق خیال رکھا جا سکے سوسائٹی میں یہ غریب کے لیے بخرید بہت بڑا نعمت ہے بہت بڑا تحفہ ہے اور لوگ تو پیسہ کمانے کے لیے نہ جانے کتنے جانور قتل کر رہے ہیں لیکن غریب جو خربانے مسلمان جو خربانی کر رہا وہ غریبوں کو کھلانے کے لیے اور غریبوں سے جانور خرید کر کے ان کو فیننسلی اسٹرونگ کرنے کے لیے اس سے بہترین ایک انسٹیچوسن نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم غریب سے ہی خرید رہے ہیں غریب کو ہی کھلا رہے ہیں اور اس میں جو لوگ اوبجکسن کر رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف گھنڈا کرنا مسلمانوں کے خلاف باتیں بولنا مسلمانوں کے خلاف کون بھی چیز اگر ان کو دیکھ جائے تو وہ اس کے خلاف بولتے ہیں جبکہ یہ خود جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وآخر الدہوانا الحمدلہ رب العالمين